وشو بھر میں ایسے کئی سارے جیو موجود ہیں جو بہت ہی ریسمی ہوتے ہیں جیووں کی خادش انگلا میں یدی آپ اس شنگلا کے شیش پر نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کا شکار کر سکتا ہے جیووں کو اپنے جیوان کی سرکشہ کے لیے تیج، طاقتور اور چھپنے کی کلام ماہر ہونا انیوار ہے آج ہم ایسے جیو کے بارے میں بتائیں گے جو سمدر میں چلتا پھرتا پاور آوس ہے جو خطرہ محسوس ہونے پر اپنے شکاری کو بجلی کا جٹکہ دے کے مار بھی سکتا ہے اس ریس میں جیو کا سامنا بڑے سے بڑا اور سکتی شالی جیو بھی نہیں کر پاتا اس کا نام الیکٹرک ایلڈ ہے اور یا ایک مچھلی کی پیجاتی ہے جو اپنے سریر سے چھے سو وولٹ سے بھی ادھک وولٹ کا کرن پیدا کرنے میں سرکشم ہے جہاں بلو ویل اور شاک جیسے خطرناک جیو ہیں وہیں الیکٹرک ایلڈ جیسی مچھلی بھی ہے جو اپنے سریر سے بجلی کے جٹکے دیتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو جب الیکٹرک ایلڈ کا سامنا کسی سکاری سے ہوگا تو کیا ہوگا آج ہم الیکٹرک ایلڈ کے بارے میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بجلی کا کرنٹ مارنے والی مچھلی الیکٹرک ایلڈ کا ویگانک نام الیکٹرو فورس الیکٹرکس ہے پورے وش میں الیکٹرک ایلڈ فش کی بیس سے بھی جیدہ پر جاتیاں موجود ہیں ان میں سے لگ بگ تین پر جاتیاں تو ہمارے بھارت میں ہی موجود ہیں یہ جیدہ تر نیل ندی میں پائی جاتی ہے الیکٹرک ایلڈ اور الیکٹرک کیٹ فش نامک مچھلی صرف اپنے آپ کو بجانے کیلئے ہی نہیں اپی تو شکار کرنے کیلئے بھی فجلی کی جٹکی کا پریوب کرتی ہے الیکٹرک ایلڈ کے بوڑی پارس میں ملینس آف سیلز ہوتے ہیں جو کی بیٹری کی طرح کام کرتے ہیں اور انہیں الیکٹرو سائٹ کہتے ہیں ان میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں ہی چارج ہوتے ہیں اور یہ ملینس آف سیلز ایک دوسرے سے سریز میں جڑے ہونے کے قارن یہ ایک بڑی پیٹری کا نرمان کر لیتے ہیں اسی قارن جب الیکٹرک ایلڈ کو کسی بھی جانور پر اٹک کرنا ہوتا ہے تو اس کا سینٹر نروس سسٹم کمان دیتا ہے اور جیسے ہی یہ کمان ان سب سیلز کے پاس پہنچتا ہے تو یہاں سبھی سیلز ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ کر ایک پارفول الیکٹرک شوٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ایک ساتھ پوری پاور کے ساتھ میں جو بھی جانور ہے اس کو ایک جبر جست شوک دے کر مار دیتے ہیں یا اسے بے حس بھی کر سکتے ہیں دکشن امریکہ میں امرجن اور اوری نوکو ندی میں رہنے والی الیکٹرک ایلڈ کو میٹے پانی کا سب سے چانلے واجیب کا جاتا ہے قریب دو میٹر لمبی یا مچھلی آٹھ سو ساٹھ وولٹ تک کا کرٹ مار سکتی ہے دوسری مچھلیوں کینکڑوں اور جھنگوگا سکار کرنے کے لیے یہاں کم بیلی چھوڑتی ہے اور آتھ پرکشہ کے لیے یہ مچھلی بہت ادھک کرنٹ چھوڑتی ہے سانت پانی میں مٹمیلوں ٹٹوں کے قریب رہنے والی الیکٹرک ایلڈ سے عام طور پر مگرمچ اور گھڑیال دور رہتے ہیں لیکن کبھی کبار کچھ مگرمچ اس کا شکار کرنے کا دوسرہ سکر بیٹھتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں الیکٹرک ایلڈ کے بچے بھی سو وولٹ تک کا کرٹ نکال لیتے ہیں یہاں تک کی گصہ ہونے پر یہ مچھلی گھنٹے بر تک بار بار بجلی کے جھٹکے دے سکتی ہے اس کے جھٹکے انسان کے لیے بھی جان لیوہ ہوتے ہیں براجیل میں کچھ جگہوں پر الیکٹرک ایلڈ سے جڑے ہوئے جتاونی کے بورڈ بھی لگائے گئے ہیں الیکٹرک ایلڈ کو پکڑ کچھڑیا گھر میں رکھنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے سنیوک تراجیل میرکہ میں ٹینیسی ایکوئریم میں ایک الیکٹرک ایلڈ کا گھر ہے جہاں پر الیکٹرک ایلڈ کا پردرشن کیا جاتا ہے ویسے سمودر کے اندر ایلڈ کو پکڑنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ایلڈ کو لگاتر بجلی پیدا کرنے کے لیے بیوش کیا جائے اس کے بعد وہ جب لگاتر بجلی پیدا کرے گی تو بعد میں کچھ سمیں کے لیے وہاں پولٹیج پیدا نہیں کر پائے گی اور تب پانی میں گھس کر اسے پکڑا جا سکتا ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے الیکٹرک ایلڈ کو پکڑا جا سکتا ہے الیکٹرک ایلڈ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بہت خطرناک ہوتی ہے یہ نربہ کرتا ہے کہ وہاں کتنا پاور پروڈیوش کر رہی ہے ایک الیکٹرک ایلڈ تین سو وولٹ سے لے کر چھ سو وولٹ تک کا بجلی کا جھٹکہ دے سکتی ہے جو کسی بھی جانور کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے ایلڈ اپنے شکار کو بھی اسی طریقے سے مار دیتی ہے آپ کی جانکری کے لیے ہم بتا دیں کہ ایلڈ کرنٹ مارنے والے سانپوں کی طرح پانے کی اندر ہی نہیں ورن پانے کے باہر بھی نکل کر شکار کر سکتی ہے جب ویڈیان کے اندر پرکاشت سود پتروں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایلڈ کا جھٹکہ کتنا گھا تک ہو سکتا ہے اس کو جاننے کے لیے ویڈیانی کو نے پریوک بھی کیے ہیں الیکجنڈر وان ہمبولٹ نے کہا کہ پراشن کال میں وینے جوئے لامے گھڑوں کو قابو کرنے کے لیے بجلی کی جھٹکوں کا استعمال کیا جاتا تھا وینڈر بلٹ یونیورسٹی کے ایک جیب ویڈیانک اور نیورو سائنٹسٹ کینیت کیٹینیا نے کہا کہ الیکٹرک ایلڈ آٹھ فٹ لمبا تک ہو سکتا ہے اور اس کا وزن چار سو پانڈ کا بھی ہو سکتا ہے کیٹینیا نے بتایا کہ ایلڈ پہلے اپنے شکار پر حملہ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ اسے لکوا گست بنا دیتی ہیں جس کے پرنام صرف وہ اپنے شکار کا پتہ لگانے کیلئے اوجہ شیطروں کا پریوک کرتی ہیں ایلڈ امیجن ندی کی گہرائیوں کے اندر بیمار جیوہوں کی تلاش کرتی ہیں جن پر کرنٹ چھوڑا جا سکے ہم ایلڈ کی شمتوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ایک آٹھ فٹ کی ایلڈ کو پکڑ کر اسے پریوک شالہ تک لے جانا کافی کٹین کارے ہیں ایلڈ کے اچھ وولٹے جیو کے موڈر نیورنز کو پروائید کرتے ہیں اور جس سے ماس پیشو کے اندر گر بڑ ہو سکتی ہے اور اس سے انسان یا کوئی بھی جیو لکوا گرست بھی ہو سکتا ہے ایلڈ ایسی مچھلی ہے جو سمدر کے بیچ و بیچ پہنچ کر پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک انڈے دیتی ہیں یہ مچھلیاں بینہ کھائی پی ہزاروں کلومیٹر تک کا سفر تائے کر کے سمدر کے بیچ و بیچ پہنچتی ہیں کارن انہیں بھوک اور پیاس نہیں لگتی ان کا کیول ایک ہی لکش ہوتا ہے اپنے کنتبوی تک پہنچنا کیا آپ ایک الیکٹرک ایلڈ کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں یدی ہیں تو ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے دھنیواد